پیٹرول اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن کا شدید احتجاج قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے خلاف نارے خواجہ آصف نے کہا خدارہ عوام پر رحم کریں رضا ربانی بولے روز مہنگائی بم گرائے جا رہا ہے اندھی حکومت اندھا دن مہنگائی کر رہی ہے ہفتہ وار بم گرا رہی ہے اور کہتی ہے عوام خوشحال ہو رہے ہیں شہباز شریف کا پیٹرولیم اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ بولے امران نیازی نے خودکشی نہیں کی عوام کو خودکشی پر مجبور کر دیا بلاول بھٹو نے کہا لوٹ مار سیل جاری ہے عوام ریلیف کی اچھی خبر سننے کے لیے ترز گئے ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کا ظالمانہ اضافے پر احتجاج پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی سطح پر نرخ بڑھنے کے باعث کیا ملک میں خطے کے مقابلے میں قیمتیں کم ہیں شوکت ترین کہتے ہیں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں کم بڑھانے سے حکومت کو دو ارب روپے کا نقصان ہوا آٹے چینی اور گھی میں براہرہ سبسیڈی دیں گے وزیراعظہ عمران خان عوام پر بوجھ میں کم ہی لانا چاہتے ہیں بہرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل کراچی سمیت سندھ بھر میں طوفانی بارشوں کا خطرہ ٹل گیا شہر قائد سے دو سو اسٹی کلومیٹر دور شاہین بلوچستان کی ساحلی پٹی کو متاثر کرے گا طوفانی بارش ہوں گی امان کی طرف چلا جائے گا کیٹی بندر اور گردنواہ میں مصردھار بارش جاری کراچی میں رات ہونے والی بارش سے کئی علاقوں میں پانی کھڑا ڈینگی بڑھنے لگا کرونا کے وار کم خیبر پختونخواہ میں ڈینگی سے پہلی موت ایپٹ آباد میں خاتون جانبہق پشاور کے بارہ علاقے ہارٹ اسپورٹ قرار اسلامباد میں چالیس نئے مریض وائلس کا شکار ملتان نشتر اسپتال میں آٹھ مریض زیر علاج کرونا مضبط کیسز کی شرح تین فیصد سے کم ہو کر دو اشاریہ آٹھ سات فیصد ریکارڈ مزید چھپن افراد دم توڑ گئے عامباد ستائیس ہزار ساس سو پچاسی ہو گئے عمر اکمل کا اچانک امریکہ جانے کا فیصلہ امکان ہے امریکہ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے مذاقرات کریں گے کہتے ہیں ذاتی میٹنگز کے سلسلے میں جا رہا ہوں سپورٹرز سے دعاوں کی درخواست سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے